بزرگوں اور ساتھیوں السلام علیکم وحمد اللہ ورکارت حالیہ میں میں نے ایک تکریر کی تھی جس کو پورا رکارت نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے کچھ خدشاہ عوام میں پیدا ہو گئے دراصل میں ہندوستان میں ہندو مسلمان اتحاد کے بارے میں بول رہا تھا اور میں یہ بھی بول رہا تھا کہ کچھ لوگ جو عام طور پر کہتے ہیں کہ مسلمان باہر سے آئے ہیں میں اس کا ترک ہمیشہ دیتا کہ یہ دو چیزیں واضح ہیں یہ مسلمان بہت ہی چند باہر سے آئے ہیں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہندوستانی مسلمان ہیں اور نہ دنیا میں اور نہ ہمارے ملک میں اسلام کبھی بھی تلوار کے ذریعے نہیں آئے ہیں بلکہ محبت پیار اور پیغام کے ذریعے آئے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان تمام چیزوں کو ریکارڈ نہیں کیا گیا میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے ملک میں ہندوستان میں ہندو دھرم بہت پرانا ہے اور یہ حقیقت ہے کیونکہ یہاں اسلام نہیں یہاں جنم نہیں لیا ہمارے ملک میں بلکہ یہاں اسلام پھیلا جیسے کہ دنیا میں باقی ممالک میں اسلام آہستہ آہستہ کئی صدیوں میں پھیلا لیکن اس بات کو ریکارڈ نہیں کیا جہاں میں نے یہ کہا تھا کہ اگر اسلام کو مجموعی طور پر دیکھیں تو اسلام دنیا میں حضرت آدم کے زمانے شخص سے شروع ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیدا کیا اور اس کے بعد حضرت آدم کے زمانے سے اس کے بعد حضرت ابراہیم اور دوسری انبیاء جو پیدا ہوئے ان کے زمانے سے آج تک انشاءاللہ قیامت تک اسلام زندہ رہے گا لیکن میں پورے عالم کی بات اپنے میٹنگ میں نہیں کر رہا تھا میں ہندوستان کا ذکر کر رہا تھا اور اس اندر میں اس سلسلے میں ہندو دھرم کو بتایا ہے کہ وہ سب سے پرانا دھرم آج جس اسلام کو ہم مانتے ہیں وہ دین محمدی ہے جو کہ تقریباً پندہ سو سال سے شروع ہوتا ہے جس کا ثبت آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں دین اسلام کو مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے جس کا ذکر قرآن شریف کی آیت نمبر تین اور سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے